سب سے پہلے خانم جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی آج کل بات بات پہ لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں جھگڑا گھر تک خاندانوں تک ایک دوسرے کے پہنچ جاتے ہیں گالم گلوج شروع کر دیتے ہیں ہاتھ کا بھی استعمال کرتے ہیں تکلیف بھی دیتے ہیں انسانی جان ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی مجھے یہ بتائیے حضرت علی جو تھے ہمارے رول موڈل تھے اسپیشلی نو جوانوں کو میں چاہتی ہوں آج کی نسل کو آپ یہ ضرور میسج پہنچائیں کہ ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے ان کا رویہ کیسا تھا اخلاق کیسا تھا بہیوئیر کیسا تھا پریز بیان کیجئے مولا علی کا وجود جو ہے وہ منبائی صفات ہے منبائی اصاف ہے اس کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ علی اصاف ہیں اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی شگاف قابے میں اب بار بار کون کرے تو جہاں تک بات ہتی ہے مولا کائنات کے اخلاق کی دیکھئے مولا علی جو ہیں صرف شیعوں کے مولا نہیں ہیں مولا علی ہر اس شخص کے مولا ہے جو علی کو مشکل کشاہ مانتا ہے جو مولا کو حاجت رواہ مانتا ہے اس کے لیے چاہے وہ کافر ہو چاہے یہودی ہو چاہے مجوسی ہو بس جس کے دل میں مولا علی کی محبت آگئی بس وہ مولا کے وجود سے وبستہ ہو گیا آج جب وجود سے وبستہ ہو گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان میں یہ کچھ صفات ہونی چاہیے اور وہ صفات کونسی ہے کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کا لہجہ مٹھا ہوتا ہے اس کی زبان شیری ہوتی ہے اس کی زبان میں تلقی نہیں ہوتی اس کی زبان کڑوی نہیں ہوتی وہ جب بھی دوسرے مومن سے ملتا ہے اخلاق سے ملتا ہے اور اس کے چیرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے محبت سے ملتا ہے اور محبت کا تقاضہ کیا ہے کہ صرف میں ہی محبت نہ کروں سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے علی کا چانے والا منافق نہیں ہوتا منافق کسی کہتے ہیں کہ موہ پہ آپ کچھ اور ہیں اور دل میں آپ کے کچھ اور ہے جب بھی کسی سے ملیں صاف دلی سے ملیں منافقت نہیں کریں اور جہاں تک اخلاق امیر المومنین کی بات ہے دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا اسلام آل محمد کے اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے اور جہاں تک اخلاق امیر المومنین کی بات ہے تو میں ایک جنگ کا آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک جنگ تھی جس میں جنگی قیادی لائے گئے اور جب جنگی قیادی لائے گئے تو رسول نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ جا کے انہیں اسلام کی تعلیم دو تو وہ گئے اور جا کے کہا اسلام قبول کرتے ہیں یا تمہاری گردن اڑا دو تو رسول نے انہیں واپس بولا لیا پھر ایک اور صحابی کو بیجا انہیں نے بھی جا کے یہ کہا قبول کرتے ہیں اسلام یہ ابھی تلوار چلا دو چین چار صحابہ کو بیجا سب کو واپس بولایا پھر رسول نے فرمایا جائی آئیلی اب آپ جائیے اب مولا علی جس سندان میں گئے وہ جو جنگی کہہ دی تھے پہلے تو جا کے ان سب کی رسیاں کھلوائیں پھر دو زانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھ گئے سر جکا کے بڑے اخلاق سے بات کرنے لگے اب وہ جو جنگی کہہ دی تھے وہ حیران ہو گئے کہنے لگے آپ وہی علی ہیں جو میدان جنگ میں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے تھے مولا کائنات نے فرمایا ہمیں وہی علی کہا یہاں تو بالکل مختلف ہیں کہا وہاں تم خدا اور رسول کے دشمن بن کے آئے تھے یہاں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہو جب علی اسلام کی تعلیم دیتا ہے تو علی اپنے اخلاق سے جو ہے وہ لوگوں کو زیر کرتا ہے کیا بات ہے